بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لیلا اعبداللذی فطرنی ویلیہ ترجعون قبل احترام خواتین حضرات تئیس ماہ پارہ سورہ یاسین کے آخری بقیہ حصہ پر مشتمل ہے اور سورہ اصافات سورہ سعاد مکمل ہیں اور سورہ زمر کا تقریباً پہلا نصف حصہ ہے سورہ یاسین کے بقیہ حصہ میں تین باتوں کا ذکر ہے حبیب نجار کا قصہ نمبر دو اللہ کی قدرت کے عقلی دلائل اور پیامت کی محشر کی ہولناکیاں سور پھونکنے کا تذکرہ اور اس دن جو مجرموں کی حالت کفیت ہوگی اس کا ذکر ہے سورہ سعاد میں دو باتیں ہیں جہنمیوں کا باہم لانتان اور جہنمیوں کا خوشگوار مقالمہ نمبر دو چند حضرت انبیاء علیہ السلام کے واقعات حضرت نوح حضرت ابراہیم ان کے بیٹے حضرت اسماعیل حضرت موسیٰ حضرت علیاز حضرت حارون حضرت یونس علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے واقعات کا بڑی جامعیت کے ساتھ تذکرہ ہے سورہ سعاد میں دو اہم باتیں عقیدہ توحید کا اس بات اور اس کی حقانیت و صداقت کا بیان نمبر دو رسالت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کی صداقت کا اظہار اور اسی زمن میں حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان حضرت ایوب اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے اشارتاً تذکرے موجود ہیں سورہ زمر کی ابتدائی حصے میں جو دو اہم باتیں ہیں قرآن کی عظمت توحید اور اہل توحید کی چند صفات کا تذکرہ ان میں اہم چیزیں جو عقیدہ توحید کے دگر گھومتی ہیں اسلام اخلاص تقوی سبر انابت رجوع اللہ اور تذکر و تعقل اور استعمال یعنی اچھے انداز میں دین کی باتوں کو سنونا اور پھر اس کا اتباع کرنا تو اب آئیے قدر تفصیل کے ساتھ چند واقعات سے رہنمائی لیتے ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر تیرہ سے بتیس تک اللہ رب العزت نے ایک ایسی بستی کی خوبصورت مثال دی ہے کہ جس کے حقائق اور جس مثال کا کردار ہر دور میں رہا ہے حق کی صورت میں اور باطل کے ریاکشن کی صورت میں اور اس مثال سے قریش کو تنبیح کی جا رہی ہے اور اس پارے کی ساری صورتیں مکیاں ہیں تقریباً اہد مکی کے متوسط دور کی نازل ہوئی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اروج پر تھی آپ کو ترہ ترہ سے عذیت دی جا رہی تھی اور مختلف انداز سے ترہیب سے ترغیب سے تخویف سے دراؤ دھمکاؤ لالچ حرس ہر ہتکنڈا استعمال کرتے ہوئے آپ کے پائک استقلال میں لغزش پیدا کرنے کی سعی کی جا رہی تھی تو ان حالات میں اللہ نے ایک ایسی مثال پیش کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منکرین حق کے لیے بالخصوص اور اس کے بعد ہر دور کے اہل ایمان اور اہل باطل کے درمیان جو کش مکش ہے ان کے لیے ایک عبرت ہے بصیرت ہے اس حوالے سے جو مفسرین نے اپنا محاصل مطالعہ پیش کیا ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ اٹلی کی بستی انتاکیہ اس کی طرف اللہ رب العزت نے تین رسولوں کو مبوس کیا اکثر مفسرین کرائے یہی ہے کہ یہ بلا واسطہ رسول تھے یعنی اللہ کی طرف سے مبوس تھے اور حضرت عیسی علیہ کے زمانے کا پہلا واقعہ ہوگا اس طرح بعض کہتے ہیں کہ نئی حضرت عیسی علیہ کے بعد کے ہیں اور یہ حضرت عیسی علیہ کی طرف سے مبوس کیے گئے مبلغین تھے بارکیف ہر دو صورت میں جو عبرت ہے سبق ہے وہ یقصہ ہے بستی والوں نے ان تینوں اللہ کے پیغمبروں کو یا مبلغین کو تنگ کیا نحست زدہ کہا اور ان پر تان و تشنیق نشتر چلائے اور ان کو دھمکییں دیں ہم تمہیں رجم کر دیں سنگسار کر دیں گے تو قریب تھا کہ یہ بستی والے ان کو شہید کر دیتے بڑی سخت مخالفت ہو رہی تھی تو کیا ہوا کہ اس بستی اور شہر کے دور کنارے میں مرد جسے ہم مرد سالح کہہ سکتے ہیں توحید پرست کہہ سکتے ہیں مرد حق کہہ سکتے ہیں اور جو ہر زمان و مکان میں رہے ہیں آپ صلی اللہ سلام کے زمانے میں بھی رہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہے اور دیگر حضرات انبیاء علیہ مسلم کے واقعات میں یہ کردار ملتا ہے اس کردار کو اسرائیلی روایات میں حبیب نجار کا نام دیا گیا ہے تو یہ شخص ایمان عقیدہ تحیید سے لبریس جب اس کو پتا چلا کہ بستی والے اللہ کے پیغمبروں کو تنگ کر رہے ہیں ان کو شہید کرنے پر طلع ہوئے ہیں وہ دور سے بھاگتا ہوا آیا وَجَاء اللہ رب العزیت نے اس کا نقشہ کھینچا ہے وَجَاء مِن اقصل مدینہ رجل شہر کی دور دراز علاقے سے موسی علیہ سلام کے واقعے میں فرمایا تھا جب وہ قتل کا مشورے کی خبر دینے آیا وَجَاء رجل مِن اقصل مدینہ یعنی یہاں بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ دور شہر کے کنارے میں وہ رہتا تھا اس کو خبر پہنچی تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور پھر اس نے یہاں اپنی قوم کو آکے جو تبلیغ دعوت کی ہے وہ ہم سب کے لیے چشم کشا ہے عبرت بصیرت سے لبریز ہے بالخصوص وہ لوگ جو دعوتی مشن سے جڑے ہوئے ہیں اور جن کا مشن جن کی زندگی کا مقصد دعوت اللہ ہے ان کے لیے یہ مقام منارہ نور ہے مشعل راہ ہے جب میں ان آیات کا متعلق کر رہا تھا تو مجھے 35-40 سال کا تقریبا واقع یاد آ گیا بچپن میں ان آیات کی تفسیر ہم نے ایک عالم بعمل صحیح معنوں میں ولی اللہ شخصیت سے سنی تو ابھی تک وہ منظر یاد ہے اور ان کا جو اسلوب تھا انداز تھا ایک ایک جملے سے اخلاص ٹبک رہا تھا حافظ محمد یحیی عزیز رحمہ اللہ عزیز میر محمد بہت بڑے عالین باللہ تھے جن کے دل خشیت الہی سے بریز ہوتے ہیں ساری زندگی انہوں نے اپنا شباب قہولت بڑھاپا دعوت اللہ کے مشن میں لگا دیا تھا بڑے انہوں نے ان آیات کی تفسیر پیش کی تھی وہ منظر ابھی تک ذہنوں میں موجود ہے تو یہ آدمی حبیب نجار جسے موصوم کہا گیا ہے پایا اس نے کہا میری قوم ان رسولوں کی تباہ کرو یہ لوگ تم سے کچھ نہیں مانگ رہے تم سے کوئی عجر کوئی منفعت کوئی مفا طلب مت ٹھکراؤ اور پھر آگے کہا مجھے کیا ہے کہ میں اس اللہ کی بادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی طرف سب نے جانا ہے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو پکاروں مابودان باطلہ کو پکڑوں کہ اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو یہ ان کی سفارش میں سے کسی کام نہ ہے مجھے بچا نہ سکیں یعنی یہ شراکع جن کی تم عبادت کر رہے ہو غیر اللہ کی یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے اگر میں ایسا کیا تو بڑا واضح گمراہی میں ہوں گا تم مانو نہ مانو میں نے تو تمہارے رب کو مان لیا ہے اس رب کو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی ہے میری بات کو سن لو غور سے بڑے اچھی انداز میں نصیحت کی دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیا لیکن قرآن تو خموش ہے انجام سے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس ظالم قوم نے ان کو شہید کر دیا اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں داخل کر دیا پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اس دائی اللہ کے دل و دماغ میں قوم کی فکر ہے یہ ہے دائی کی نفسیات دائی کی سوچ فکر کا محور و مرکز کہ لوگ کس طرح اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اللہ کی طرف آ جائیں تو اللہ نے اس کے جنت میں داخلے کا اور جنت میں جا کر جو اس نے خواہش کی اس کا بھی یہاں نقشہ کھینچا قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ہائے کاش میری قوم جان لے کہ اللہ نے مجھ پر کتنا فضل و کرم کیا ہے مجھے معاف کر دیا ہے مجھے عزت توقیر سے نوازا ہے مرنے کے بعد شہادت کے بعد اور جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اپنی قوم کی فکر ہے اسی طرح کا واقعہ شہدائی اہد کے بارے میں بھی احادیث میں ملتا ہے تو اللہ نے پھر فرمایا کہ باقی جو ان کی قوم تھی ان کو ایک چیح کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا وہ بجی ہوئی راہ کی طرح ہو گئے یہاں اللہ نے اس قوم کی ہلاکت کو آگ کے بجنے کے ساتھ تشبیح دی ہے اور عربی کے شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا وَكَنَّارِ الحیاتُ فَمِن رَوَادٍ عَوَاخِرُهَا وَأَوَلُهَا دُخَانُ کہ زندگی ایک شولہ ہے آگ ہے شرر ہے کہ جس کا آخر راک ہے اور ابتداء دعا ہے اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور اس زندگی کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں بندگی میں صرف کرنا چاہیے یہ پھر اللہ نے اس پر تذیعہ کیا ہے تفسرہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں پر اب کیا افسوس کیا جا سکتا ہے کہ جو رسولوں کے ساکھ مزا کرتے رہے تھٹا کرتے رہے اے قریش مکہ تم بھی اس مرد صالح اور مرد حق کی واقعہ سے عبرت حاصل کرو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی تحوید کے دلائل دیئے ہیں اور آیت نمبر پینتیس اور ماہ بعد میں اہل جنت اور اہل جہنم کا نقشہ کھینچا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھے بہت ہی شاندار مقام ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل جنت موج میلہ میں ہوں گے خوشیوں مسررتوں میں ہوں گے وہ اور ان کی بیوییں ٹیک لگائے عالی عالی محلات میں فروکش ہوں گی اور ان کے لیے سب کچھ ہوگا جو وہ خواہش ان کی ہر تمنا پوری ہوگی اور ندا دی جائے گی اللہ کی طرف سے سلام قول من رب الرحیم وامتاز اليوم ایوہ المجرمون اہل جنت کو ویلکم کہا جائے گا اور اہل جہنم کو مجرمین کو گناہگاروں کو کہا جائے گا کہ الگ ہو جاؤ تم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور پھر تمہارے پاس میرا پیغام آیا لیکن تم نے اس کو نہیں مانا تو اب یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے اس میں تم داخل ہو جاؤ بوجہ جو تم کفر کرتے رہے اور آج ان کے موہوں پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مہر لگا دیں گے ان کی زبانیں ان کے ہاتھ ان کے ہاتھ ان کے پاؤں گواہییں دیں گے ان کے خلاف تو کفر شرق یہ جہنم میں لے جانے کے بڑے محفوظ رکھے اور آیت نمبر سکسٹی نائن میں جو لو کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے کاہن ہے یہ کسی سے کلام لے کر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے نبی کو شاعری نہیں سکھلائی اور نہ یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے نہ یہ اس کے لائک ہے جس طرح آپ کی امیت کو ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا گیا ہے آپ کی نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے تو یہاں اسی طرح آپ سے شیری کی مزمت کی گئی ہے کہ آپ شاعر نہیں تھے ہاں البتہ آپ خوبصورت اشار کو پسند کرتے تھے اور کچھ آپ نے ایسے رضیہ جملے بھی کہیں ہیں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ وزن شیر کے مطابق ہیں لیکن وہ بے ساختہ تھے ارادہ قصد کے ذریعے وہ نہیں تھے تو بھر کیف جو شیر جس میں اللہ کی توحید ہو حقیقت ہو حق ہو اور اہل حق کی نسرت کا سمان ہو اس شیر کو پسند کیا گیا ہے تو ہمارے جو شوارہ ہیں مفکرین ہیں ادابہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے عدب کو اپنی فکر کو اور اپنی انداز بیان کو اللہ کی دعوت کے میدان میں استعمال کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر و شاری میں دنیا کو خوش کرتے ہوئے اللہ کو نراز کر کے دنیا سے جائیں پھر آخر میں اللہ نے اپنی توحید خالقیت ربوبیت کے کچھ دلائل دیئے ہیں اس کے بعد سورہ اسصافات ہے مکیہ ہے ایک سو بیاسی آیات اور پانچ رکوع ہیں اس کے آغاز میں اللہ نے فرشتوں کی قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر حالانکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں لیکن لوگوں کے ذہنوں کو مائل کرنے کے لئے متوجہ کرنے کے لئے تین قسم اٹھائیں اور جواب قسم کیا رب السماوات والارض وما بین ہما ورب المشارق لئے لوگو تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے اس کی عبادت میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا جو آسمان و زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مشارق کا رب ہے مشرق مغرب کی کئی قسمیں ہیں تو یہاں اللہ نے اپنی توحید علوہیت اور توحید ربوبیت کا یہاں اکٹھا ذکر فرمایا ہے اور پھر ستاروں کو ذکر فرمایا ہے شیعتین کی تخلیق ذکر ہے اور مقالمہ ہے اہل جہنم کا اسی طرح جنت والوں کا مقالمہ ہے اور بڑی خوبصورت آیات ہیں چھوٹی چھوٹی گویا کے سمندر کو قوزے میں بند کیا گیا ہے اور آیت نمبر نائنٹی ایٹ میں اور اس سے پہلے حضرت نوہ علیہ السلام کا واقعہ ہے نائنٹی مسلمان قربانی کی صورت میں اس کو یاد کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زبا ہونے کا واقعہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آتے ہیں اپنے ملک کو چھوڑتے ہیں عراق کو شام میں آتے ہیں اور اللہ سے نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں بڑھاپا ہے بڑھاپے میں ایک اولاد کا سہارا زیادہ محسوس ہوتا ہے تو اللہ نے بچہ دیا خوبصورت حلیم بردبار اور جب وہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تقریبا تیرہ چولہ سال کی عمر کو تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ میں آپ کو زبا کر رہا ہوں نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے تو بیٹا بھی بڑا فرما بردار تھا تربیت یافت تھا اس نے کہا کہ ابباجان افعال مات عمر ستجیدنی انشاءاللہ من السابری کہ آم مجھ پر کھچھری چلا دیجئے اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو مجھے سبر کرنے والوں میں پائیں گے تو وہ واقعہ ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا انہ ابراہیم مکان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشلکی وہ ابو الانبیاء ہیں اللہ رب العزت نے علو العظم رسل میں جو مقام و مرتبہ ان کو عطا کیا ہے بڑا ہی عالی شان ہے اور ان کی سیرت پڑھنے کے لائک ہے قرآن کریم میں آپ کی سیرت کو بھی اسوہ کہا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی بالخصوص بحثیت والد آپ کی سیرت کا متعلہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے حضرت عساق علی السلام کی بشار دی گئی اور یہاں اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے سیاک سباک میں جو ایک جملہ بولا ایسے الفاظ سے ان کو نوازا یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے جس طرح بعد کہ یہود و نصارہ نے ان کی شخصیات کے حوالے سے گائے اللہ نے اس کا گویا کہ ازالہ کیا اور دوسری طرف لوگوں کو بتلایا یاد رکھو یہ میرے محبوب بندے میرے بندے تھے خدا نہیں تھے اللہ کی بیٹے نہیں تھے تو ان کی عبادت نہیں کرنی میری عبادت کرنی ہے یہ میری عبادت کی طرف بلانے کے لیے محبوس کیے گئے تھے یونس علیہ سلام کا ذکر ہے کہ بھاگ کر بستی سے دریا میں گئے دریا سے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا ایک تفاق تھا ایک کشتی دوبنے لگی تھی قرآن ان کے نام پہ نکل آیا اس کا ذکر ہے تو اللہ نے ان کی حفاظت کا بندوبست کیا مچھلی نے کچھ حرصہ ان کو اپنے پیٹ میں رکھا اور مچھلی کے پیٹ میں تاریخی ہے دریا کی اور مچھلی کے پیٹ کی تو وہاں دعا کی جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں اس دعا کے ذریعے جو مومن بھی دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اس دعا کا یہاں شرق کی مزمت ہے رسولوں پر سلامتی ہے اور اللہ کی تعریف کا بیان ہے سورہ سواد اس کی ایٹی ایٹ آیات ہیں پانچ رکوع ہیں اس کے آغاز میں بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم کی قسم اٹھائی سواد وال قرآن ذکر پھر ان رویوں کا اور اس کردار کا اظہار کیا جو قریش مکہ کے رویوں میں سے نکلتا تھا تو انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ مزاق کیا اللہ کے رسول کو جھوٹا کہا تو اللہ تعالی نے یہاں ان کو تنبیہ کی ہے کہ یاد رکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام لے کر آئے ہیں جو اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر لے کر آئے حضرت داود حضرت سلیمان حضرت عیوب حضرت ابراہیم جمعیان اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے اور سلیمان علی السلام کی اس دعا کا ذکر ہے اور پھر اللہ نے ان کو جو غیر معمولی طور پر صلاحیت عطا کی تھی کہ ان کا چرن پرن جنات ہواوں پر کنٹرول تھا اس کا ذکر کیا ہے ایوب علیہ السلام جن کا صبر ضرب المسل ہے ان کے واقعہ کا ذکر ہے اور اللہ نے ان کے بارے فرمایا نعم العبد انہو عواب وہ بہت ہی ہماری طرف ارجو کرنے والا تھا خانوادہ عبراہیم علی السلام کا ذکر ہے اور آخر صورت میں تخلیق آدم کا ذکر ہے اور آدم کو مسجود ملائکہ بنانے کا ذکر ہے شیطان کی بغاوت سرکشی کا ذکر ہے سورہ زمر اس کی یہ بھی مکیہ ہے پچتر آیات ہیں اور آٹھ رکوع ہیں اس سورہ کریمہ کے آغاز میں اللہ نے مشرقین مکہ بالخصوص اور دگر مشرقین کے اس ازالے کو دور کیا ہے جن کا یہ تصور تھا کہ ہم غیر اللہ کی عبادت ان بتوں کی اور ان مورتیوں کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں جسرے آج اللہ معاف رمائے بعض مسلمان لوگوں کو پکارتے ہیں خواہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں کہ یہ ہماری بات اللہ تک منچاتے ہیں اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو کسی واسطہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو یہاں بیان کیا ہے اور پھر دلائل دیئے ہیں آسمان سورج چاند کے حوالے سے اور انسان کی تخلیق کے حوالے سے پھر بعد کی آیات میں بڑی عظیم و شان پندوں نسائے ہیں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آیت نمبر دس سے لے کر آیت نمبر اکیس تک ضرورت ہے روشنی ہے ہدایت ہے تو اس پورے صفحے میں جو اہم باتیں جسیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس میں دعوت فکر ہے ہم سب کے لیے اس میں ایک یہ ہے کہ اسلام اسلام کے بغیر انسان کی زندگی بے معنی ہے بے کیف ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام یہ شرط اولین ہے سعادت اور نجات کا اس کے بعد پھر اسلام کی کئی نشانی ہیں کئی شکلیں ہیں کئی علامات ہیں ان میں سے اخلاص ہے تقوی ہے سبر ہے انعبت ہے قرآن کریم کو اللہ کی شریعت کے حکامات کو غور سے سنونا اس میں غور و فکر کرنا اس طرف توجہ دلائی گئی ہے ایک اہم مقام جو لوگ تاغوت کی عبادت سے بجتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لئے بشارتے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں میرے ایسے بندوں کو خوش خبری دیجئے جو بات کو بڑے توجہ سے سنتے ہیں اور پھر جو اچھی بات ہوتی ہے اس کا مختلف ایشوز پر اختلاف رائے ہوتا ہے کسی کے پاس دلیل ہوتی ہے کسی کے پاس نہیں ہوتی کسی کے پاس بہت زیادہ دلائل ہوتے ہیں تو اس قسم کی سیچویشن میں بندہی مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ جو بات اقرب الالحق ہے حق کے قریب ہے مدلل ہے فطرت کو اپیل کر رہی ہے اسے اختیار کیا جائے اور باقی باتوں کو چھوڑ دیا جائے یہی در حقیقت ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی ہے اور یہی اقل والے ہیں جو اللہ رب العزت کے فرامین کو اختیار کرتے ہیں اچھے انداز میں سننے کے بعد اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسے دل تقوی کی دولت سے سرشار ہیں ان کے لیے باغات ہے بہشت ہے ایسی جنت ہے جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں تو یہ جنت اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ہے حقیقت ہے کتاب سنت کے بے شمار دلائل ہیں جو اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جنت اور جہنم برحق ہے بعض لوگ اسے ایک تخیلاتی تصوراتی چیز سمجھتے ہیں یا ایک تمثیلی چیز قرار دیتے ہیں کہ ایسے ہی دل کو بہلانے کے لیے یہ جنت جہنم مولوی بیان کرتے ہیں نہیں ہرگز نہیں رمضان المبارک آخری عشرہ ہے اور اللہ سے جو سوال کرنا ہے اہم چیز کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے جہنم اللہ تعالی جہنم سے ہم دور کر دے اور یہ کسر سے دعا کرنی چاہئے اللہ اینی اسلو کل جنہ وعاود بکا من النار اللہ اجر نی من النار جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس جو عالی جنت کا مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں پھورتی ہیں جنت الفردوس کا سوال کیا کرو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ اور انتہائی آجزی کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے امراض سے بیماریوں سے اور آفتوں سے فتنوں سے محفوظ رکھے و آخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين